مالوہ میوار کے پرسید سوفی سنت حضرت بابا شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کا 128 ارس بودوار کو کل کی رسم اقصاد سمپن ہوا چار دیوسی ارس کے اندیم دن چوئیس مئی کو نصار احمد چشتری قوال میوار اور راجہ سرفراز درباری قوال رامپور اتر پردیش نے سوفیانہ کلام پیش کی محفل میں راجہ سرفراز قوال نے جب میرا پیر ہے آمنے سامنے پڑا جس پر شوتہ جھوم اٹھے اور قوال کوئی نام سے نوازا ارس اوم انتظامیہ کمیٹی کے صدر منہ درانی نے بتایا کی چار دیوسی ارس کے پہلے دن مشاعر ایک آیوجن کیا گیا تھا وہیں بائیس مئی سے چوویس مئی تک محفل ایک قوالی سجائی گئی اس دوران لنگر کا آیوجن بھی کیا گیا دور دراز سے آئی زائرین نے مزار پر حاضری دی اور چادر پیش کر آمن چین بھائیچارے کے دعائے مانگی جس کے بعد نصار احسان چشتی اینڈ پارٹی میوار زہید مقامی قوالوں نے دھرتی امبر جھوم رہا ہے برس رہا ہے رنگ آج رنگ ہے کلاں پڑا وہیں کول کے ساتھ ارس کا سمپنہ ہوا جس کے بعد زائرین نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی انتیم دن قریب تیس ہزار سے ادھیک لوگ ارس میں شرک ہوئے اس دوران مخیروپ سے ویدھائک دلپ سنگھ پر ایہار کانگریس نیتہ ترون باہیتی امراہ سنگھ گرجر سہید چودری کالے اکبال کوریشی حسین خاک کارپینٹر امجد خان سہید کئی کانگریس جن اور بھاشپا نیتہ موجود تھے ارس کے انتیم دن زیلا مسلم انتظامیہ کمیٹی کے پدازی کارڈیو نے بھی ارس میں شرکت کی ارس کمیٹی نے جن پرتینیدیو اور صوفیوں کا صافہ باندھ کر سواگت کیا وہیں ویدھائک دلپ سنگھ پر ایہار نے کہا کہ بابا شاہ بوددن درگاہ مارگ کا جلد کام شروع ہوگا اور لوگوں کو راحت ملے گی